بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو اسلامی پلسیز ٹوڈی وی آر گوئنگ ٹو سٹڈی ای نیو سورہ فرام قرآن مجید اور آج کی جو سورت ہے وہ سورت احضاب ہے اور یہ ٹینتھ کلاس کا جو ہے کورس اس میں بھی شامل ہے اور انشاءاللہ آج سے جانا وہ فرسٹ ایٹ ورزیز رہے ہیں ایک سے آٹھ جو آیات ہیں وید ایکسرسائز وہ ہم پڑھیں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کے سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ جو لیکچرز ہیں آپ کے وہ ملتے جائے اور آپ کی سٹڈیز میں جو ہے نا وہ کسی قسم سورہ ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ انٹرڈکشن کا ایک ویڈیو میں شیئر کروں گی وہ سورت احضاب اور غزوہ احضاب کے حوالے سے ہوگی تو اس میں جو ہے وہ مدری سورت ہے اور بیسیکلی یہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ گروہ اس میں جنو شامل ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کا نام احضاب رکھا گیا تھا اور پانچ ہجری میں جو ہے وہ غزوہ احضاب ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ سورت جو ہے وہ نازل کی گئی تھی تو اب ہم اس کا ترجمہ تشریف سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ نبی جو اتاک اللہ حوالا تو تیل کافرین والمنافقین یا ایوہ نبی جو اے نبی اے پیغمبر اتاکی ڈرتے رہو اللہ ہی اللہ سے کہ اے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے Always محاتب ہو کر بولا جا رہا ہے کہ اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا ولا تیل کافرین اور نہ کہاں ماننا کافرین کا والمنافقین اور منافقین کا کہ اے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے اور کافر اور منافقین کا کہاں بلکل بھی نہیں ماننا ہے انداللہ کانا老یمن حکیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے وَتَبِي مَا يُوحَا اِلَيْكَمْ رَبِّكَ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری طرف جو وحی بھیجی جاتی ہے اس کتاب کی اس وحی کی جو ہے وہ تم پیروی کروگے اس کی تباہ کروگے اِنَّ اللَّهَ قَانَ بِمَا تَعْمَارُن خَبِير کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے تم جو عمل سر انجام دیتے ہو اس سے خبردار ہے اب یہاں پر وَتَبِي کا مطلب ہوگا تم اتباہ کرو تم پیروی کرو مَا يُوحَا جو نازل کیا گیا جو وحی کی گئی الَيْكَ تمہاری طرف من ربی کا تمہارے رب سے اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ کَانَ بِمَا تَعْمَارُونَا جو تمہارے عمال ہیں جو تم عمل کرتے ہو خبیراً اس سے بحبردار ہے وَتَوَقَّلْ عَلَلَّهِ اور توقل رکھو بروسہ رکھو اللہ تعالیٰ پر وَقَفَا بِاللَّهِ وَقِيلَ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ نفی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں جو مومنین ہیں ان کو بھی محاطب کر کے بولا گیا ہے کہ جب تم پھر تبلیغ کرو گے جب دین کی دعوت ہوگے تو پھر تم نے اللہ تعالیٰ سے دھرنا ہے منافقین اور گفار کی باتوں میں بلکل بھی نہیں آنا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو تم عمال سر انجام دے رہے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب نازل کرانے مجید جو تعلیمات ہیں وہ بزریاں وحیدوں پر جب بیجی جاتی ہیں تم نے بس انہی کو فالو کرنا ہے انہی کی پیروی کرنی ہے اس کے مطابق چلنا ہے کیونکہ اللہ تمہارا وہ تمہارے تمام عمال سے باخبر ہیں اور ہدا پر بھروسہ رکھنا ہے اس پر توقل رکھنا ہے اس پر بلیو رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کارساز ہے وہی ہے جو نیوتوں کے حال جانتا ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے جو کچھ جو کائنات کو چلا رہے ہیں ماجال اللہ نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے لِرَجُلِن کسی بھی آدمی کے من قلبین دو قلب جو دل فی جو فی اس کے جسم کے اندر اس کے دھڑ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے پہلو میں اس کے جو ہے وہ بدن کے اندر اس کے جسم کے اندر وہ دو دل نہیں بنائے ہیں وَمَا جَلَا أَزْوَاجُكُمْ إِلَا تُزَاثِرُونَ مِنْهُنَا أُمَّهَاتِكُمْ اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو اس سے مراد تمہاری ازواج ہیں بیویاں ہیں جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں بنایا ہے اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہوگی جو دو آدمی کسی آدمی کے دل پہلو میں جو دو دل بنائے گئے ہیں اس سے مراد بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ آدھا منافق اور آدھا جو ہے وہ کہہنے کے آدھا کافر اور آدھا جو ہے مسلمان جو ہے وہ نہیں ہے بلکہ ایک ہی دل ہے اس کا یا تو وہ مسلمان ہے یا تو وہ خیر مسلم ہیں اور دوسری جو اس آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ نہ تمہاری جو ازواج ہیں جو تمہاری عورتیں ہیں جن کو تم ماں کہہ پیٹے ہو تمہاری ماں بنائے اب جیسا قرار دینا اور پھر اس پہ جانا وہ فدیہ بھی دیا جائے گا اور اگر فدیہ نہیں ہوگا تو پھر اس طورت میں جناب طلاق پاکے ہوگے فدیہ عام کیا ہوگا ایک غلام کا ازاد کروانا یا پھر آپ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلیں گے تیسری جو کنڈیشن یا آپشن جو ہے وہ یہ ہے ساٹھ دن کے روزے یعنی کہ دو ماں کے روزے ہوں گے اگر آپ کوئی ایک بھی سکیپٹ کر دیتے ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ سے جناب روزے رکھنے پڑیں گے تو اس حوالے سے کہنے کہ نہ تمہاری جو ازواج ہیں تمہارے جو عورتیں ہیں جن کو تم ماں کہہ بیٹے ہو ماں کی مثل قرار دے دیا ہے تم نے اس کو تمہاری ماں بنایا ہے وما جعالا اد یعا اکم ابنا اکم اور نہ تمہارے جو لے پالک اب لے پالک سے مراد کیا ہوگا مو بولے بیٹے جو اپنی سگی اولاد نہیں ہے ان کو تمہارے بیٹے بنایا ہے اب نہ اکم کا مطلب ہوگا تمہارے بیٹے اد یعا اکم کا مطلب ہوگا جو تم نے لے کر پالے ہیں جو تمہارے سب کیا ہیں مو کی باتیں ہیں جو تم نے باتیں جو ہے نمو زبانی کلامی کی ہیں یہ اس حوالے سے اللہ یا قول اللہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے سچی بات کہتا ہے وہ ہوا یا حدیث سبیل اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے اب اس آیت میں جو آیت نمبر چار ہے اس میں بیسیکل ہی جو ہے وہ دو تین باتیں کی گئی ہیں سب سے پہلے کہ کسی انسان جو ہے نا پہلو میں دو دل نہیں بنایا ہے اس سے مراد پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آدھا حصہ جو ہے نا کفر و مشتمیل اور آدھا جو ہے وہ امان پر مشتمیل ہے تو ایسی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی کا بھی نہیں بنایا ہے دوسری بات زیہار کی تھی وہ آلیڈی میں ایکسپلین کر چکی ہوں اور تیسری ہے وہ مو بولے بیٹے کے حوالے سے کہ یہ کانسپ جو ہے نا وہ بلکل بھی اہمیت نہیں رکھتا بلکہ انسان کی جنب ایک کانسپٹ ہے جو اس حوالے سے اب ہوا کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے مو بولے بیٹے تھے حضرت زید یہ اس حوالے سے اس کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام سے پہلے جو جہالت میں کانسپٹ پائے جاتا مو بولے بیٹے کی جو متلکہ ہے جو طلاق یافتہ بیوی ہوگی اس سے جو ہے نا وہ نکاح کا کانسپٹ جو نا حرام سمجھا جاتا تو اس کی تردید کے لیے اور دوسرا ایک مو بولا بیٹا جو ہے اس رشتے کے حوالے سے مومنوں جو لے پالک ہیں ان کو کیا کرو گے تم ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو گے اب کیا ہے کہ مومنوں کا پہلے حکم دیا جا رہا ہے کہ آیت نمبر پانچ میں کہ اب جو تم نے بچے لے کر پالے ہیں جن کو تم نے بیٹے بنایا ہوا ہے ان کو تم کیا کرو گے باپوں کے یعنی جو ان کے اصل باپ ہیں ان کے نام سے پکارو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے یہی بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے درست ہے اور پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے ہو تو دین میں وہ تمہارے کیا ہیں بھائی ہیں فَإِلَّا پَسْتُمْ نَحِ جَانْتَے عَبَاؤُهُمْ ان کے باپوں کو وَأَخْوَانِكُمْ فِدِّدِّن تو پھر یہ تمہارے دین میں کیا ہوں گے بھائی ہیں وَمَاولِكُنْ 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 سرزد ہو جاتی ہے یعنی کہ پہلی کنڈیشن کیا ہے کہ ان مومنین کو حکم دیا گیا ہے کہ فرسٹ کنڈیشن ان کے لیے کیا ہے کہ جو تم نے لے پالا جو تمہاری مو بھولی اولاد ہے تم نے باپوں کے اسلام سے پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ نزدیک تو یہ سب سے اچھی بات ہوگی انصاف پسند بات ہوگی زیادہ منصفانہ کام ہوگا لیکن سیکن میں تمہارے بھائی ہوں گے اور ساتھ میں دوست ہوں گے لیکن اگر تم غلطی سے حتم سے ہو گئی ہے تو اس صورت میں تمہارا کوئی معاخضہ نہیں ہو ملکی ماتام مدد قلوبکم تب پھر کیا ہے جو قصد دلی سے کرو یعنی کہ جو تم جان بوچ کر کروگے ارادے سے کروگے تب پھر اس پر معاخضہ ہوگا اس پر تمہاری پکڑ ہوگی مکان اللہ غفول رحیمہ تو پھر بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے آج جو پانچ آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے مبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقاعدہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالی سے ڈرنا ہے کافر و منافقین کی بات کو بالکل نہیں ماننا ہے اور دوسرا جو اللہ تعالی کی طرف سے کتاب کا نزول کیا گیا ہے اس کو جو ہے وہ بزریہ وحی جو بیجا گیا ہے اس کی پیار بھی کرنی ہے پھر اللہ تعالی جو ہے وہ تم جس نیت کے ساتھ جو عمل کروگی اللہ تعالی اسے حبر رکھتا ہے پھر اللہ تعالی بھروسہ کرتے ہیں بھی اپنے عمال سر انجام دینے ہیں پھر نیکسٹ بیٹے کی کانسپٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ تمہارے جو ہے وہ سگی علا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تم جو ہے وہ تمہارے ہی موں کی باتیں ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ تم اگر اپنی میسیس کو اپنی زوجہ کو اپنی ازواج کو اگر ماں کی مثل کہہ دیتے ہو تو اس صورت میں پھر کیا ہے تمہارے یہ موں کی باتیں ہوں گی اور پھر تم نے جو نفسیس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کنڈیشن ساتھ رکھ لی کہ جو موں بولے بیٹے ہیں ان کو آپ نے ان کی اصل نام سے بھلانا ہے اور اللہ تعالی کے نزدگیہ ہی پھر درستعمل ہوگا ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر تم ان کے باپوں کے نام معلوم نہیں ہے تو وہ دین میں تمہارے بائی ہوگی اور گلتی ہوگی ہے تو اس صورت میں معاہدہ نہیں ہے پکڑ نہیں ہوگی اور اگر تم لوگ گلتی کرتے ہو جان بوجھ کر قصدن تو اس صورت میں پھر تم نے جو ہے نا وہ اس چیز پر معاہدہ ہوگا پھر اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے اب بسیکلی یہ جو آیات نازل ہوئی تھیں جو مو بھولے بیٹے کے حوالے سے ہے تو یہ حضرت زید جو نمی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بھولے بیٹے بھی تھے بنے ہوئے تھے اس کانسرپٹ کی تردید کی گئی ہے کہ اسلام سے قبل جو ہے وہ یہ کانسرپٹ پایا جاتا تھا کہ جو دی جاتی تھی اور دوسرے جو ہے کہ اس کی جو متعلقہ یا بیوی جیس اس کو وہ طلاق دیتا ہے اس سے وہ اس کا جو والد ہے وہ شادی نہیں کر سکتا جو مو بھولا والد ہوگا اس حوالے سے وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زید تو اس میں جو ہے نا وہ حضرت زید کے حوالے سے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تمہو بھولا بیٹا بنایا تھا اور اس کے بعد حضرت زینب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیٹیف تھی اور آپس میں ان کا نکاح کروا دیا گیا تھا لیکن ان کی آپس میں کسی وجہ سنا بنی اور ان کو حضرت زید نے طلاق دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونسپٹ کو ہتم کرنے کے لیے اللہ تعالی کی حکم سے حضرت زینب سے جب نکاح کیا تو زمانہ تردید کی گئے تھی جو لے پالک ہیں اللہ تعالی نے ان کو تمہارے بیٹے نے بنایا ہے بلکہ تمہارے موں کی باتیں ہیں بلکہ تم نے کیا کرنا ہے ان کو اصل نام سے پکارنا ہے جو ان کے والد کا نام ہوگا اس کے ساتھ نسبت قائم کرنی ہے پھر ساتھ میں کنڈیشن بھی رکھی تھی کہ اگر آپ والد کو جانتے وہ صرف تمہارے کہہ لیں کہ دینی بھائی ہیں اور دوست ہیں اس کے علاوہ جو رشتہ غونی رشتہ ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کونسپٹ کی بقاعدہ تردید کی گئی تھی ان آیات میں آئیات لوگوں کو آج کا لیکچر جو اندرسٹینڈنگ ہو جائے گی اس میں جو آپ کو پوائنٹس کلیر نہیں ہو رہے تھے تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم مزید آگے پڑھیں گے اور یہ ویڈیو خود بھی دیکھئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ